لاہور میں چائنہ سینٹر اور سی پیک ٹاور تعمیر کیا جائے گا چین پاکستان اکنومی کاریڈور اتھارٹی کا چیئرمن لیفٹننٹ جنرل لٹائیڈ آسیم سلیم باجوہ نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی اور دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال کیا ملاقات کے دوران دونوں نے لاہور میں چائنہ سینٹر اور سی پیک ٹاور کی تعمیر پر اتفاق کیا اور زراعت کے شعبے میں بیچ کی ترقی اور تحقیقاتی کام کو فروغ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا وزیراعلا عثمان بزدار نے غیر ملکی سرماکاروں کے لیے کاروبار کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے تعاون کا عیادہ کیا آسیم باجوہ نے اس موقع پر کہا کہ سی پیک کی وجہ سے پاس چین دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری لائی جائے گی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمن لیفٹرین جنرل آسیم سلیم باجوہ نے منگل کے روز وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات کی اور پنجاب میں سی پیک کے جاری منصوبوں سے متعلق انہیں آگاہ کیا ملاقات دوران دونوں رہنماؤں نے لاہور میں چائنہ سینٹر سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا اور اس بات پر بھی تفاق کیا گیا کہ سنتکاروں اور سمائکاروں کے لیے انفرمیشن ڈیسک کو چائنہ سینٹر یا سی پیک ٹاور میں قائم کیا جائے گا اس سے پاکستانی تاجروں اور سنتکاروں کو چینی سنتوں سے متعلق تمام تر معلومات اور انفرمیشن ایک ہی چھت کے نیچے جمع کرنے میں مدد ملے گی فیصلہ کیا گیا کہ تیرہ ہزار اکڑ ارازی کو بیچ کی نشنمہ اور دیگر ذریعی تحقیقات کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا لیفٹرین جنرل اٹائیڈ آسین سلیم باجوہ نے اپنے رباکس میں کہا کہ پاکستان کی معیشت کے استحقام کے لیے سی پیک ایک انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے